کومیڈین گلوکار چاہت فتح علی خان نے یوٹیوب چینل سے اپنا وائرل گانہ بدو بدی ڈیلیٹ کیے جانے کے ایک ہفتے بعد وضاحت کی ہے کہ انہوں نے ماضی کے مقبول گانے کو کاپی نہیں کیا تھا چاہت فتح علی خان کے بدو بدی کو گزشتہ ہفتے 6 جون کو ان کے یوٹیوب چینل میں دیگر چینل سے بھی کاپی رائٹس کی وائلیشن کی مرس سے ڈیلیٹ کر دیا گیا تھا تاہم اس کے باوجود گانہ وائٹل میوزک چینل پر موجود ہے جہاں سے لاکھوں بار دیکھا جا چکا ہے گانے کو یوٹیوب سے ڈیلیٹ کیے جانے کے بعد اب چاہت فتح علی خان نے وضاحت جاری کرتی ہوئے کہا ہے کہ ان کا گانہ مختلف تھا انہوں نے پچاس سال قبل ریلیز ہونے والے مقبول گانے اکھ لڑی بدو بدی کو کاپی نہیں کیا تھا چاہت فتح علی خان نے اپنی یوٹیوب ویڈیو میں بتایا کہ ان کے پاس مدہوں کے میسیجز اور فون کالز آ رہے ہیں کہ وہ بدو بدی کو یوٹیوب پر بحال کروانے کی کوشش کریں چاہت فتح علی خان نے کہا کہ مکمل کوشش کریں گے کہ ان کا گانہ بدو بدی یوٹیوب چینل پر بحال ہو جائے اور یہ کہ انہوں نے کسی گانے کو کاپی نہیں کیا تھا انہوں نے بتایا کہ ان سے قبل ملکہ ایترانم نو جہان نے پچاس سال قبل جو گانہ گایا تھا وہ اکھ لڑی بدو بدی تھا جبکہ انہوں نے ہائے ہائے ہوئے ہوئے بدو بدی ریلیز کیا ہے جو کہ پرانے گانے سے بلکل مختلف ہے ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے مذکورہ معاملے پر مکمل تحقیق کی ہے اور ان کا گانہ کاپی نہیں ہے ان کا گانہ محض دو لائنوں پر مشتمل تھا جبکہ پرانا گانہ بڑا ہے چاہت فتح علی خان نے کہا کہ جن کے پاس کرنے کے لیے کوئی کام نہیں تھا انہوں نے ان کے گانے کو کاپی رائٹس کے تحت ہٹوایا انہوں نے مزید کہا کہ ملکہ ایترانم نو جہان نے مرد کے لیے گانہ گایا تھا جبکہ انہوں نے خاتون کے لیے گانہ گایا ہے اور ان کا گانہ مختلف ہے پرانے گانے کی کاپی نہیں اسے یوٹیوب پر بحال کرانے کی کوشش کی جائے گی کومیٹن گلوکار چاہت فتح علی خان نے نئی خوبرو موڈل کی ہمرا بدو بدی ٹو گانہ ریلیس کرنے سمیت اپنے متعدد نئے منصوبوں کا بھی اعلان کر دیا چاہت فتح علی خان نے انسٹاگرام پر مختصر ویڈیو ریلیس کی جس میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے بدو بدی کو عید الفیتر کی چاند رات کو ریلیس کیا تھا جسے کافیس رہا گیا انہوں نے بدو بدی کو پسند کرنے پر شائقین کا شکریہ بھی ادا کیا اور کہا کہ اب ان کے متعدد منصوبے سامنے آنے والے ہیں جن میں ایک فلم بھی شامل ہے چاہت فتح علی خان کے مطابق بدو بدی سمیت دیگر گانوں کی کامیابی کے پیچھے ان کی سارے آٹھ سال کی محنت شامل ہے ان کا گہنا تھا کہ اگرچہ انہوں نے تفریح اور گلوکاری کو سارے آٹھ سال قبل شروع کیا لیکن انہیں گلوکاری کرنے کا شوق شروع سے ہی تھا اور متعدد وجوہات کی وجہ سے وہ پہلے ایسا نہیں کر پائے تھے چاہت فتح علی خان نے گانوں کو پسند کیا جانے پر پاکستانیوں سمیت بھارتیوں بنگلہ دیشیوں اور نیپالیوں کا بھی شکریہ دا کیا جبکہ انہوں نے برطانوی شائکین کے محبتوں کا بھی اعتراف کیا خیال ہے کہ چاہت فتح علی خان سے قبل اکھ لڑی بدو بدی کانا پہلی بار ملکہ ترنم نور جہان نے پاکستانی فلم کے لیے گایا تھا اکھ لڑی بدو بدی کو ملکہ ترنم نور جہان نے 1973 میں ریلیز ہونے والی فلم بنارسی تھک کے لیے گایا تھا اکھ لڑی بدو بدی کا شمار اپنے دور کے مقبول ترین گانوں میں ہوتا ہے اور اسے دیگر فنکار بھی اپنی آواز میں گا چکے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا